بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہیں شاد الرمضان ان کا سوال ہے السلام علیکم ماہد نام لڑکے کا لگا سکتے ہیں پلیز بتائیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہد یہ عربی زبان کے اندر ماہد یہ مہدن سے ہے ماہد آیا مہدو مہدن فو ماہدن ماہد کے معنی آتے ہیں بچھانے والا عربی زبان میں ماہدن کے معنی آتے ہیں نرم کرنا بچھانا ہموار کرنا تو ماہد کے اس سے معنی آئیں گے نرم کرنے والا بچھانے والا اسی طریقے سے ہموار کرنے والا تو ماہد نام یہ لڑکے کا ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن معنی چونکہ اتنے اچھے نہیں ہیں یعنی اس لفظ کے جو معنی ہیں اس میں کوئی معنویت نہیں پائی جاتی نام رکھنے کے اعتبار سے اس لئے ہم کو اچھے معنی کا نام رکھنا چاہیے ایسا نام رکھنا چاہیے کہ جو معنی کے اعتبار سے اچھا ہو اس کے معنی بہت اچھے ہوں چونکہ معنی کا اور نام کا بچے کے ذات کے اوپر اثر پڑتا ہے اس لئے ہمیشہ ہم کو اچھے ماناوارا نام رکھنا چاہیے یا اسی طریقے سے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کا نام ہم کو رکھنا چاہیے مطلع حدیث کے اندر آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو سمو بی اسمائل انبیاء تو انبیاء کرام جو گزرے ہیں ان کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھیں یا اسی طریقے سے صحابہ کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے باقی ماہید نام ہم رکھ تو سکتے ہیں لیکن مانا چونکہ اتنے اچھے نہیں ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس کے بجائے کوئی اچھے مانا کا نام رکھیں فقط واللہ عالم فقط واللہ عالم